اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریست ہوں گے آج ایک نیا ٹوپک آج ایک نیا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج جو ہمارا ٹوپک ہے آج جو ہمارا نسخہ ہے وہ ہے گندک پارا اکسیری بنانے کا طریقہ تو ناظرین آگے بننے سے پہلے ہمارا چنل سبکرائب کریں لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اگر کوئی بات آپ نے پوچھ نہیں ہو تو کمیٹ کریں تو بھائی جان گندک پارا بہت ہی اچھا اکسیری ہے بہت ہی زبردست کمال کا ہے تو بھائی جان کافی سارے دوستوں نے کمیٹ میں میسج کیا تھا کہ بھائی جان پریکٹیکل لگا رکے انہوں نے دکھاتے یہ کتابی نسخے ہیں بھائی جان یہ کتابی نسخے نہیں ہیں اگر یہ کتاب کا نسخہ ہے تو آپ مجھے کتاب کا پیج سینڈ کریں کہ یہ اس کتاب کا نسخہ ہے میں مان جاؤں گا آپ کو ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات رہی پریکٹیکل کی تو بھائی جان پریکٹیکل کرنے میں ایک دن تو لگ جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنے گھنٹے کی آگ دینی پڑتی ہے پھر یہ کام پھر وہ کام یہ کام تو بھائی جان یہ ایک ویڈیو میں پھر آپ کو میں شارٹ کٹ بتاتا جاؤں گا تو ویڈیو بھی لمبی ہوگی آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو جائے گا تو اس لیے آپ جتنے بھی چینل اور چل رہے ہیں ان کا کوئی پریکٹیکل کیا ہوا جو کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں وہ آپ کریں اگر ہوگا تو میں آپ کو مان جاؤں گا یہ جو نسخیں میں بتا رہا ہوں یہ جو پریکٹیکل کے بغیر اب بتا رہا ہوں یہ آپ کریں اگر نہ ہو تو میں اس کے ذمہ دار ہوں تو ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے مین ٹوپک کی طرف گندک ایک پاؤ کاسٹک ایک پاؤ گندک کو پیس کر کاسٹک میں ڈال لیں اور اس کو مکس کریں اس کے بعد اس کو دو یا تین گھنٹے رکھ دیں دو یا تین گھنٹے کے بعد اس میں تین کلو پانی ڈال دیں اور آگ پر رکھ کر گرم کریں اب اس کو نیچے اتار لیں اس کے بعد پلاسٹک کی کھلے مو والی بالٹی میں ڈال دیں پانچ یا دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے تو گندک کا مواد سیاہ رنگ کا نیچے بیٹھا ہوا ہوگا اوپر سے پانی سرنج کے ساتھ نکال لیں اور کسی پلاسٹک کے برطن میں ڈال دیں اچھی طرح پانی اوپر سے نکالنا ہے اب سرنج میں گندک کا تیزاب تقریبا پندرہ گرام بھر لیں تیزاب برنے کے بعد پانی جو پلاسٹک کے برطن میں ڈالا ہے اس پر تیزاب چھڑک دیں چھڑکنے کے بعد آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی جو گندک میں حل ہے وہ سفید رنگ کی پھٹ بن کر گندک نیچے بیٹھ جائے گی یہ گندک کے اوپر جو ساف پانی ہے اس کو زیادہ کر دیں اب اس گندک کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑ لیں نچوڑنے کے بعد پھر اس گندک کو ساف پانی سے دو یا تین بار غسل دیں غسل دینے کے بعد یہ گندک خوش کر لیں یہ گندک آپ کی قائم اور جاری ہے اور مصفح ہے اس گندک میں سے پانچ طولہ گندک لیں اور پانچ طولہ پارہ مصفح کیا ہوا لیں مصفح کیا ہوا لے کر گندک میں کھرل کریں جتنا پارہ اچھا ہوگا اتنی ہی اکسیر اچھی بنے گی جب یہ پارہ کھرل کرتے کرتے گندک میں شامل ہو جائے اور پارہ آپ کو نظر نہ آئے تو یہ پارہ گندک کسی کپ یا کسی شیشے کی بکر میں ڈال دیں اب ایک طولہ کافور بے بو اس میں ڈالیں اور ایک طولہ فاس فرس کا تیل بھی اس میں ڈال دیں ڈال دے کے بعد یہ موم ہو جائے گی عام تیل شورے کے اعتزاب میں فاس فرس کا تیل لوگ بناتے ہیں یہ آسان طریقہ ہے اسی طرح بنا لیں اگر آپ کے پاس فاس فرس کا تیل بنا ہوا ہے تو وہ تیل بھی کام کرے گا اب ان چارہ چیزوں کو کھرل کرنا ہے کھرل کرنے کے بعد اس کو تفسیہ دینا ہے اسی طرح کھرل کرتے جائیں اور تفسیہ دیتے جائیں آخر میں یہ سرخ رنگ کا پاودر ہوگا سرخ رنگ کا پاودر بازاری چاندی پر ڈالیں یہ رنگین ہوگی اور انشاءاللہ کمپیوٹر پاس کرے گی تو ناظرین کیسی لگی آج کی ویڈیو نیسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ